السلام علیکم بیورز میں ہوں ایسن کریشی ایڈوکیٹ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سی ایر پی سی کا لیکچر نمبر ون زیرو فائیو اور جو ٹوپک ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کوئی بھی اوفینس جب کمٹ ہوتا ہے تو اس کا ٹرائل کہاں ہونا چاہیے کس جگہ ہونا چاہیے اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ دوسری جو بات ہے جس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک اوفینس ایک جگہ پر کمٹ ہوا اور اس کا نتیجہ جو رونما ہوتا ہے یا ریزلٹ واضح ہوتے ہیں کسی دوسری جگہ پر وہ شخص چلا جاتا اور وہاں ریزلٹ اس کے واضح ہوتے ہیں تو پھر اس صورتحال میں ٹرائل کون کرے گا جہاں پر اوفینس کمٹ کیا گیا تھا یا جہاں اس اوفینس کے ریزلٹ سامنے آئے ہیں اس جگہ پر اس سوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ آرڈنری پلیس آف ٹرائل یا انکوائری کون سی ہوتی ہے سیکشن وان سیمٹی سیون ایک سو ستتر سی آر پی سی کے اندر لکھا گیا ہے کہ آرڈنری پلیس آف ٹرائل اور انکوائری وہی جگہ ہوگی جہاں پر اوفینس کمٹ کیا گیا ہے یعنی کہ جس جگہ پر اوفینس کمٹ کیا گیا ہے اسی جگہ پر اسی جگہ کے مجسٹریٹ کے پاس اطالت کے پاس اس کا ٹرائل ہوگا اور اسی ایرئے میں اس کی انکوائری ہوگی جس جگہ پر جس مقام پر اس اوفینس کو کمٹ کیا گیا ہے اسی مقام یا ایرئے کا جو ایریا مجسٹریٹ ہے اس کے پاس اس کے جو ٹرائل ہے وہ ہو گئی یہ سیکشن ایک سستتر میں لکھا گیا ہے اب دوسری بات کے ایک اوفینس ہے وہ کمٹ ایک جگہ پر ہوا مگر اس اوفینس کے جو ریزرٹس ہیں وہ نمائیہ ہوتے ہیں جب وہ شخص جس پر وہ اوفینس کمٹ کیا گیا وہ کسی اور جگہ چلا جاتا ہے اور وہاں پر ریزرٹس نمائیہ ہوتے ہیں تو پھر کہاں پر اس کا ٹرائل کیا جائے گا لیس پوز ایک شخص نے ایک شخص کو زخمی کیا اور وہ اس وقت موجود تھا موجسٹریٹ اے کی جورسٹکشن میں اب وہ زخمی ہوا اس کے بعد وہ چلا گیا وہاں سے موجسٹریٹ بی کی جورسٹکشن میں گیا اور وہاں جا کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اب جو اوفینس کمٹ کیا گیا تھا وہ تو اے کی جورسٹکشن میں تھا یعنی کہ اے موجسٹریٹ کی جورسٹکشن میں اوفینس کمٹ ہوا بی میں جب وہ گیا تو وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی اب ٹرائل کہاں چلے گا اب تو اس حوالے سے سیکشن 179 سی آر پی سی میں لکھا گیا ہے کہ ٹرائل دونوں جگہ ہو سکتا ہے اب اگر اے مجسٹریٹ ہے اس کی جو اسٹرکشن میں چونکہ افنس کمٹ ہوا تھا تو وہاں بھی ٹرائل چل سکتا ہے اور جس بی کی جو اسٹرکشن میں جس مجسٹریٹ کی جو اسٹرکشن میں اس کے ریزلٹ نمائی ہوئے یعنی کہ اس نے اس کو زخمی کیا ایک شخص نے وہ زخمی آلت میں گیا بی کی جو اسٹرکشن میں چلا گیا تو وہاں جا کر اس کے ڈیتھ ہو گئی تو ریزلٹ جو زخم کے تھے وہاں نمائی ہوئے جو افنس اس نے کمٹ کیا وہ بی کی جو اسٹرکشن میں جا کر واضح ہوئے تو وہاں اس کے ڈیتھ ہو گئی تو ٹرائل وہاں بھی ہو سکتا ہے اسے اس ایرے کی جو مجسٹریٹ ہے اس کے پاس پہ ٹرائل ہو سکتا ہے اور جہاں پہلے افنس کمٹ کیا گیا وہاں بھی ٹرائل کیا جا سکتا ہے دونوں میں سے کسی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے یہ 179 CRPC میں لکھا گیا ہے سو آرڈنری پلیس جو ٹرائل یا انکوائری ہوتی ہے وہ ہی ہوتی ہے جہاں پر افنس کمٹ کیا جائے مگر بہت سی صورتحال ایسی ہوتی ہیں کہ افنس ایک جگہ پر کمٹ ہوا اس کے بعد جس شخص کے والے سے افنس کمٹ کیا گیا وہ شخص وہاں سے کئی اور چلا جاتا ہے اور وہاں کسی اور جگہ پر جا کر اس افنس کے ریزرٹس نمائی ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو انکوائری اور ٹرائل ہے وہ دونوں کورس میں ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک کی جورسٹیکشن میں ایک مجسٹریٹ ہے اس کی جورسٹیکشن میں وہ تھا تو اس کو زدو کو کیا گیا زخمی کیا گیا اس شخص کو مگر وہاں سے وہ چلا گیا کسی دوسرے مجسٹریٹ کی جورسٹیکشن میں جب وہاں گیا تو وہاں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے انہی زخموں کی وجہ سے تو اب وہاں بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اور اے کے اے کی جورسٹیکشن میں بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اور بے کی بھی جورسٹیکشن میں ٹرائل ہو سکتا ہے سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹرائل ہے وہ وہاں بھی ہو سکتا ہے جہاں افنس کمٹ کیا گیا ہو اور اس کے علاوہ وہاں بھی ہو سکتا ہے جہاں اس افنس کے اس جرم کے جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں ہوں واضح ہوئے ہوں دونوں جگہ پر جو ہے وہ ٹرائل ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیشن بر بقت آپ کو ملتا رہا کریں والسلام